ایک نہایت شاتر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیبے تنکر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا خلیا بنایا اور سرافہ بازار میں سونار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا سونار نے جب اپنی دکان میں وضا قطع سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سونار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافہ محسوس ہوا سونار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا شیخ کے بحروب میں چور نے کہا کہ آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی مگر اس سے پہلے بتائیں کہ کیا آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو سونار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی آسنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشا تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و آیال کے لیے خیر و برکر کی دعا کے لیے کہا سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے رہانہ گیا اور معزز خواہانہ لہجے میں کہنے لگا کہ اے محترم شیخ لاعلمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانہ نہیں ہے لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تم کیسے بدنصیب انسان ہو برکت علم فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاسر ہو لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلان علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا تعالی نے کسرت علم دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں آئے لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یا شیخ میں معافی کا طلبکار ہوں میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں اس لئے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا شیخ نے سنار سے کہا کوئی بات نہیں انسان خطا کا پتلا ہے غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے تم ایسا کرو ابھی میرا یہ رومال لے لو اور سات دن اس سے اپنا چہرہ پہنچتے رہو سات دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی جہری نے پورے عدب و احترام کے ساتھ رومال لیا اسے بوسا دیا آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پہنچا جب اس نے ایسا کیا تو وہ بےہوش ہو کر گر گیا اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراں رفو چکر ہو گئے اس واقعے کو جب چار سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو چار سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس دو اہلکار سنار کی دکان پر آئے ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے سنار نے کہا کہ کیوں نہیں اس نے فلان فلان طریقہ واردات سے مجھے بےہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کاروائی دو رہا ہو تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم آئیت کروا سکیں شیخ نے بتایا کہ میں اس اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مددگار لڑکی آئی اس نے فلان فلان بات کی پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا شیخ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا کہ جناب آپ بلکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیریں جیسے اس دن پھیرا تھا سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بےہوش ہو گیا شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا دوستو آج ہمارے ملک کا بھی بلکل یہی حال ہے ہر پانچ دس سال بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے اور لوٹ کر چلا جاتا ہے بس طریقے واردات مختلف ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے آمین آنے والی ویڈیو تک اپنے میزمان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ